بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب تاظرین ہو سکتا ہے جو میں خبر آپ کو دے رہا ہوں بہت سے لوگوں کو اچھی نہ لگے لیکن آپ کو پتا ہے خبر ہے اس کے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اس پر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے عمران خان ہو سکتا ہے کہ دھرنا جو ہے وہ اب نہ دے اور لانگ مارچ بھی نہ ہو ایک تو معاملات بھی تہہہ اور دوسرا حکومت اس وقت یہ چاہ رہی ہے وجوہات کیا ہیں میں اس کی ساری تفصیل آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں نشتر اسپتال ملتان میں ایک معاملہ چل رہا ہے جو چار سو آپ کو پتا ہے اس کا ڈراب سین بھی ہے اس پر بہت سی خبریں ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ چار سو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر تصویر ویڈیوز آئیں بڑی پریشانی ہے ہر جگہ لوگ کی آثارائیاں کریں میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں کہ اس میں کون شامل ہے میری آج کچھ بال چیت ہوئی کچھ لوگوں سے دیکھیں سب سے پہلے جب انسان کو اللہ کی مدد ہو تو آپ کی کچھ کئی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں امریکہ نے جو پاکستان کے صدقے کیا جو بائیڈن نے امریکہ کی تاریخ میں سرعام کسی سینئر رودہ دار نے آج تک یہ جرت نہیں کی کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان کے بارے میں یہ بیان دیا یہ جو بائیڈن کی اس طرح کیسے جرت ہوگی اب جو لوگ تو میرے پیج اور چینل سے جڑے ہیں اس بات کے گواہ ہوں گے کہ میں آپ کو ایک عرصے سے یہ بات بتاتا رہا کہ امریکہ ہر صورت میں آپ کے ایٹمی ہتھیار آپ سے لینا چاہتا ہے اور دیکھیں یہ سب کے سب پاکستان کے ان ہتھیاروں کے پیچھے لگے ہوئے یہ نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں اور یہ جو ریجیم چینج اس وقت آپ کو پاکستان کے اندر امیر جعفر امیر صادق ہیں یہ ان کی پوری مدد کریں گے اور اس معاملے میں کسی نہ کسی طرح پاکستان کا یوکرین کی طرح ان کی ہتھیار حوالے کریں گے آپ دیکھ لیں یہاں پر جتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے اور ایسے ایسے فیصلے ہوئے جن کی کوئی نظیر کوئی تاریخ پاکستان میں نہیں ملتی اور اس کا کسی ردیمل بھی کوئی خاص نہیں ہوا ایسی زیادتی ایسا ظلم تو ان لوگوں سے کوئی بعید نہیں کہ یہ کسی دن دستخط کر کے یوکرین کی طرح کوئی معاشی پیکج لے کر یہ ہتھیار اپنے بیچ دیں کہ خود عوام چیخ اٹھے اور بول اٹھے ہمیں نہیں چاہیے یہ بندو کے اتھیار لے لو ان میں سے کچھ لوگ آپ کے اردگرد موجود ہیں جو آپ کو ان کے اتھیاروں کے نا ہونے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر کشمیر کے حق سے دستبردار ہونے پر نواز شریف شہباز شریف کے وزیراعظم بننے پر یا باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پر ان پر بقاعدہ طور پر دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت سے لفافے سیاستدان چاہیے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں لیکن ہمارے ملک میں سب کو پتا ہے کہ ہسپتال سکول یہ بننے نہیں دیں گے جس دن ان کے اپنے بچے ان سکولوں اور ہسپتالوں میں خود جائیں گے پھر ان کا میار بھی بہتر ہوگے بنیں گے لیکن ان کے لئے لندن موجود ہے چاہے چھوٹی سی کروانی ہی ہو بہت سے سرجری ابھی مریم صاحب آگی بہرحال اب یہ بیان سنے جو بائیڈن کا جو دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے پاکستان اور پاکستانی قوم ایک خطرناک قوم ہے یہ کہہ رہا جو بائیڈن ایڈمی پرگرام بے ترتیب ہے رجیم چین کی چین کے بعد عمران خان نے جو خدشات بات کی تھی وہ اب تمام حقیقت نظر آ رہے ہیں قومی سلامتی فوج باجوا صاحب جائش باشی سب خاموش کوئی غم و غصہ نہیں نہیں آرہا جنہیں ٹویٹ دے کر غصہ آج جن کو رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ عمران خان نے جلسے میں مجھے میر جعفر کہا نیند کی گولیاں کھاتے دیں کہتے تھے میں بڑا ڈسٹا ربون خان ہمیں نیوٹرل کہتا ہے ہمیں میر صادق کے ساتھ ملاتا ہے لیکن یہ کونسی چکی سے بے غیرتی کا پتہ نہیں آٹا کھاتے ہیں کہ نہ انہیں یا صادق پر غصہ یا نواز شریف پر نہ مریم نواز پر اور نہ اب جو بائیڈن پر پتہ نہیں سواتی شہباز گل یا جمیل فاروقی انہیں بھی غصہ چڑھتا ہے انہوں کا تو شکریہ دعا کرنا چاہیے دیکھیں بائیڈن کے پاکستانی جوری اتھیاروں کے پر اس بیان پر یہ جو مسلط کردہ جرائم پیشہ مافیہ ہے انہیں آپ شکریہ دعا کریں کیونکہ جو کام ہندوستان پچھلے پچھتر سال میں نہیں کر دکھایا انہوں نے کر دیا پاکستان کو انہوں نے یہ جو نمبر ون فوج کا دعویٰ کرتے رہے ان کی جرنیل عمران خان کے پر الفاظ یاد کریں وہ کیا کہتا تھا کہ جتنی آپ غلامی ان کی کریں گے یہ آپ کو اتنا ہی زلیل کریں گے اور جب وہ کہتا تھا نا عمران خان کے میں مغرب کو زیادہ جانتا ہوں تو یہ دو نمبر لفافیں ان کا مزاق کھڑاتے تھے اب سن لیں اپنے مالکوں کی گالیاں دنیا بھر میں اور اس نے زلیل کر کے نے رکھ دیا رجیم چینج آپریشن سے آج تک بلاول تین ماہ امریکہ میں دن رات گزارتا رہا شہباز شریف نے دو دورے کیے امریکہ جنرل باجوا نے دو دورے کیے ابھی باجوا صاحب کا دورہ تو کہتی بڑا اہم ہے پاک امریکہ تعلقات ہم نئے دور میں دفاعی سٹریجک یہ وہ دھمکان فلان امران خان صحیح کہتا تھا کہ ان سے جتنا دور رہیں یہ اتنا آپ کو عزت دیتے ہیں ٹرمپ کی طبیعت امران خان نے صاف کر دی اس نے دو ٹویٹے کی امران خان کے صرف گھٹنوں کو اس نے آت نہیں لگایا بہنہ آپ دیکھ لیں کیسے بات ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا رات کو میں عام طور پر دیکھتا تو نہیں بھرل ایک پالتو صحافی ہے اس کا ایک ویلہ اقسامنے ہے کہ امریکہ بہت بڑا پریشر ڈال ہے یوکرین جنگ میں اب پاکستان کو کھل کر اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ساتھ دیں تا کہ ہماری جان چھوٹے بتا دیتا ہوں سیٹھی صاحب یہ پریشر جو خلیجی ممالک پر بھی ڈالا ہے ہندوستان پر بھی ڈالا وہ روس کے ساتھ کھڑا ہو گیا پیوٹن کا سعودی عرب کا جو دورہ ہے وہ بھی اب متوقع ہے اور دنیا نہیں کروٹ لے رہی ہے یہ کس طرف بیٹھا ہوئی ہے یہ سیٹھی میٹھی ٹائپ لو پتہ نہیں ہے تو پڑتی نہیں ہے یا فارغ ہے ملکل یہ ہماری خارجہ پولیسی کی ناکامی ہے اب یہ امریکی عدداروں کو اپنے گھر کے رشتے دے دیں ان کو داماد بنا لیں عزت سے شاید وہ بات کریں دیکھیں میرے الفاظ کی کارٹ پر جائے دل دکھتا ہے غصہ آتا ہے تو پھر یہ اس طرح کے جذبات نکلتے ہیں ہم نے تو لفافہ نہیں لینا نا پی رول پر پاکستان کو یہ دکھ دیں گے تو ہمارا سینہ بھی چھلنی ہوتا ہے اسی لئے تو لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں دیکھیں اس کی ٹویٹس دیکھیں لیکن ان غلامی کے اسیروں کی یہی تو ایک خاص اداع ہے انہیں سمجھ نہیں بات آتی یہی معاملہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ کیا گیا کہ اس وقت شوکترین نے بھر عمران خان کے ساتھ ایک بڑی ملاقات کی ایکانومی کے حوالے سے اس پر تازہ ترین تمام صورتحال تمام معاملات بتائے گئے شوکترین نے وہ تمام فہرس اقدامات کے ساتھ تمام ممالک اس پر کیا اپنا لیول رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں خارجہ پولیسی معاشی پولیسی سب سے بڑھ کر آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل اداروں ورلڈ بینک موڈی کھٹو انسٹیٹوٹ ان سب کے ان اداروں کی جوابی رپورٹ سروے وہاں سے لے کر چین سے لے کر عرب امران خان تمام کے معیشت پر بیانات اور سب سے بڑھ کر جو ابھی اقوام متحدہ نے غرباء یا مساکین کی لسٹ میں میں ڈال دیا بلکہ اس میں بھی سب سے اوپر کا درجہ دیا تو یہ تمام حالات دے کر شوکت عزیز نے عمران خان کو یہ بتایا کہ یہ حالات اس وقت دھرنے والے نہیں ہیں آپ حالات دیکھیں اگلا دن جو آپ پچھلے سے بتر ہیں سٹیٹ بینک کی ٹیبل پر اس وقت جو ال سیز ہیں آپ کی لیٹر آف کریڈٹ جو آپ کو پتا ہے بیلنس آف پیمنٹ یا مزید آسان الفاظ میں اگر بتاؤں ہوں تو آپ کے ملک میں جو مال آ رہا ہے اور جو آپ کے ملک سے مال جا رہا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس اور توازن جو ہے پیمنٹس کا توازن وہ بوری طرح تباہ ابرواد ہو چکے سٹیٹ بینک اگر یہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے بے قبول کر لے ایکسیپٹ کر لے دستہت کر دے تو پاکستان کے دیوالیہ ہی ہو جانا سو یہ جو ملے انہوں نے بانک کی ٹیکسٹائل ساری یہ تو کہتے ہیں سولہ سو لیکن مہینر خیال میں پورے پاکستان میں اس وقت تمام انڈسٹریز باندھ ہو چکی ہیں تو حالات یہی ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ جنرل باجوا صاحب کی خواہش ہے کہ ان کے ہوتے ہوتے 28 نومبر سے پہلے پہلے عمران خان سڑکوں پر اوام کو لے کر آ جائی اور حکومت کو گرائے ہم پلیٹ میں رکھے حکومت دے دے کہیں یہ لے جی اس ملک کا دیوالیہ ڈیفالٹ کرنے والا ذمہ دار عمران خان ہے یہ ہے ابن کا نیا کھیل کیا ان لوگوں کے سارے مسائل اس طرح حل ہو جائیں گی یہ لوگ کسی صورت میں اب حکومت میں نہیں رہنا کہ وزراء کہہ رہے ہیں ہماری جان چھوڑا ہے جتنا ہم نے لوٹنا تھا لوٹ لیا اب تو کچھ رہا ہی نہیں اس پنجرے میں اب خالی پنجرہ ہے یہ سب کچھ ہم نے نکال لیا اس میں جوس نکال لیا ہم تو بھاگ جائیں گے سعودی عرب متحدہ عرب امراض اور چین جس دن ان کے پیسے ذرا سے ہلے وہاں سے آپ سمجھے دکان پر تالہ لگ جانا ہے اور پھر یہ جو باجوہ صاحب کو ملے ہوئے میڈل ایک کینگ عبدالعزیز عرب امراض کے ہار یہی بیچ کر پھر اپنی پنشن نکال لیں خیر ان کی پنشن کا معاملہ تو نہیں وہاں تک آئے گا عمران خان نے برحال جواب دے دیا حکومتیں نہیں دیا اس نے کہا دو وجوہات ہیں اس کو بائیڈن کو کہ میں وزیراعظم بھی تھا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہمارے تمام معاملات ٹھیک ہیں اور جسے یہ اپنے ائر فور جہاز پر لائی اسحاق ڈار کو تین سو ملین ڈالر تباہ برباد کرا دیا ڈالر کا ریٹ اس نے کام کرنے کے لئے پورا جہاز ڈبو رہا ہے ایک لفظ نے ان کے باس کے موہ سے نکلا ذرا مبادلہ کے ذخائر کتنے رہ گئے ہیں ان کے پاس دو ہفتے کے عمران خان جب آیا تھا دوبارہ معیشت کو اٹھایا برداشت کیا سارا اس تحکام کی طرح سو سالہ وبا کا مقابلہ کیا سترہ سے بائیس ارب تک ذرا مبادلہ چلے گی جو آج سات ارب رہ چکے ہیں ہر سیکٹر اس وقت بہترین حالت پر عمران خان کے جو دوبارہ اب دو زار اٹھانے میں پٹرول گیس مہنگائی اب دیکھ لیں میڈل کلاس ہو لور میڈل کلاس ہو ریجیم چینج آپرشن نے عمران خان کی مہرت تو تباہ کی کہ پورے پاکستان کو اپنے گھٹنوں پر لے گیا اور ان لوگوں جنہوں نے زبردستی آپس میں جوڑا ہوئے جیسے این پی ملانہ فضل رمان سے پیپلز پارٹی کو مسلم نگنون سے وہ باپ جو بلوچستان کی پارٹی ہیں ایمکی ابت چلے مفت میں چڑھ جاتی ہے وہ جماعت اسلامی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل لیتے ہیں وہ بھی اب دیکھیں کہ اختلافات موسیٰ گلانی ابھی ملتان میں اس کی باتیں سنیں اور اب یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو جو بول رہے ہیں جیسے فاتر سواد کے حالات پر مراد سعید اس کو بڑا زبردست خطرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بدمنی چونکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جمعران خان نے بھی نہیں کہا کہ یہ وفاقی حکومت اور باجوہ صاحب کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی سے متعلق معاملات ان کے کنٹرول میں تو مراد سعید نے اب ان کی توجہ دلائی اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں چھوڑیں گے نہیں اسے ابھی آپ دیکھ لیں ملتان میں ایسے ہی بانی رکر تحریک انصاف ملتان وہ شیخ طائر حمید جو کہ مہرب بانو قریشی کی الیکشن کے پین بھی بھی کر رہا ہے اس نے بچارے گراسے سے اٹھا دیا رہا ہے اسی طرح سابق چیف جسٹس بلوچستان میں اور تو اور چھوڑیں اتزاز احسن جیسے بندے کوئی نہیں چھوڑ لے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں بلاول نے شوکاز نوٹس دی اس کو ناسور تک کہا جا رہے ہیں پارٹی سے نکالنے کی باتیں اتزاز احسن کو شسمت آدمی اس کے کوٹ کا رنگ کالا ہے اور وہ کلاوس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے سامنے حوال دار کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو اب میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ یا دھرنے کی طرف زیادہ فوکس ہے عمران خان نے اپنی سیاسی موت مرنے کا دل لیکن اس افسوس یہ ہے کہ ساری اقسائز میں جو عوام کا حال بلا ہے پنجاب حکومت کے بارے میں بڑے معاملات چلیں کیونکہ علیم خان جو بڑی دوڑیں لگا رہے ہیں وزیراعلا کے لیے وہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے مجھے پتہ ہے وہ سکتا ہے دیکھ کے اسے کچھ بیجیں کہ دوست نراض ہو گئے لیکن علیم خان کبھی باجوہ صاحب کے پاس کبھی نوازشیر کے پاس کبھی لندن کبھی در ہر جگہ کوشش اس کی کیا ہے کہ یہ اپنے جو ہاؤزنگ سوسائٹی کو بچانے کے لیے یہ لگا ہوئے اب جو میاں اسلام اقبال ہے اس نے پھر علیم خان کو اس کے تمام راستے بند کر دیئے تھے اس کی تین سو اکڑ کی سوسائٹی ہے اور اگر یہ آپ کو پتہ ہے کام اس کا نہ بنا تو یہ سن سڑک پہ آ جانا ہے معاملات سارے اسی لئے کبھی لندن کبھی جی ایچ کیو کبھی ادھر کبھی ادھر باقی مجاب حکومت تبدیل نہیں ہو سکتی دیکھیں جب تک چودری پرویز علائی خود نہ چاہے اس کے لئے مونس علائی جو ہے وہ میرا نکھیال کبھی بھی نکلے گا اچھا ملتان نشتر اسپطال کے بارے میں میں اپتا دوں آپ کو اس پر تصاویر و ویڈیوز ہیں بہت سری بڑی خراب حالت میں وہاں اور بہت سری فائن اب دیکھیں کچھ لوگ چار سو لوگ ہیں تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ وہی بلوچ ہو سکتے ہیں مسنگ پرسن یہ بات میں آپ کو بڑی اپنی یقین دہانی سے اس کی دیکھیں یہ افوائیں ہیں کیا سارائیں ہیں ہر شخص اپنے اپنے انداز میں تفسرے کر رہے ہیں ابھی جو میڈیکل سپرٹنڈرٹس آپ کو جو میں نے ای میل کی نشتر اسپطال انہوں نے کہا کہ اس پر انکواری پنجاب حکومت خود کر رہی ہے اب معاملہ کس طرح آپ کو پتا ہے نکلا تھا کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس وقت یہ پہلے کچھ ویڈیوز آئیں نشتر اسپطال اس کے یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ہیڈ نے انہوں نے کہا کہ یہ وہ نامعلوم افراد ہے جو کسی حادثے میں یا پولیس کے ساتھ کسی معاملے میں کہاں مانجے انہوں نے بڑے طریقے سے لفظ استعمال کیے تو اللہ واہکین ان کو وصول نہیں کرنا چاہتے یا وہ نہیں ملتے تو پھر یہ جسمانی آزاج اور پڑھانے کے بارے میں ایک سبجیکٹ ہے آپ کو پتا ہے میڈیکل کالوجز میں ایم بی بی ایس کرنے والے ڈاکٹرز ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ پوسٹ مارٹم میں اس کی اٹوپ اٹوپسی سے کہہتے ہیں اس کے لئے موت کی وجوہات معلوم کرنے کے لئے معاینہ کرتے ہیں جانچ پڑھتال کرتے ہیں تعلیمی مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس وقت کہتے ہیں ہمارے پر اتنے ریسورسز نہیں ہیں سمیل شروع ہوگی تھی آنی اور ہم سردخانے میں بھی نہیں رکھ سکے وہاں پہ بھی ایک ٹائم فریم ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر رگل سار لیتے ہیں تو ان سے بدبو آنا شروع ہوگی اور انہیں ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے تعلیمی مقاصد کے تو اس لئے ہم نے چھت پر رکھا کہ وہاں پر یہ گلیں سڑیں اس کے عمل سے پھر ہڈیاں الگ کر لی جائیں انہیں تاکہ ہم دوبارہ استعمال کریں اور پھر لاشوں کو دوبارہ دفنا دیں تو اس میں کوئی ایسی بحرمتی والا معاملہ نہ آئے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پانچ ہزار کے قریب ہیں تو پانچ ہزار نہیں کچھ چار سو ساٹھ کے قریب تھی یا پانچ سو کے قریب ہوگی تو جو اب تعلیمی مقاصد کے لئے استعمال ہو رہی ہیں جو اس طب سے واقف لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سارا عمل کیا ہے قانونی نقاط کا بھی اس میں خیال رکھا جاتا ہے اور تجربہ گاہ کے طور پر امانت ہوتی ہے یہ ان مردہ خانوں میں لوہکین نہیں ملتے ان کے انشناخت نہیں ہو سکتی تو پھر اس لئے مردہ خانوں میں رکھ کے جب تک انتظار کرتے ہیں دو ہفتے گزر جائے تو اس کے بعد پھر اس کا پروسس وہ شروع کر دیتے ہیں لیکن اب چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی تھی تو انہیں سمجھ نہیں آرہتی تو اس لئے انہوں نے اس کو بنین و انسانیت کی خدمت کے لئے اب کچھ لوگوں کا دیکھیں خیال ہے کہ یہ وہ مسنگ پرسن بھی ہیں جن کی آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ نہ سرائکی ہیں نہ پنجابی ہیں ان کی شلواریں جو کپڑے ہیں وہ آپ دیکھیں گا تو یہ لگتے نہیں ہیں یہ اس علاقے کے تو پھر ظاہر ہے پھر پاکستان میں مسنگ پرسن کون کرتا ہے سب کو پتا ہے کون سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں نہیں ملتے ان کے پر شور مچتا ہے جنون تو معاملات ہیں ایک تو ماما قدیر ٹائپ لوگ ہیں جو حمد میر صاحب ایک شروع کرتے تھے فتنہ فساد ایک جنون لوگ جو بھی ہیں مسنگ میجن کو اٹھا لیا جاتا ہے ابھی تو ہم نے دیکھا ہے اب تو ہم سب کی نظروں سے مہینک ہٹ چکی ہے جو ہمیں اس طرح کے لوگ دیکھنے نہیں دیتی تھی تو اب نظر آرہے سب کو ان میں ضرور ہوں گے ان کے ڈی این اے کریں ان کو چیک کریں باقاعدہ طور پر نام آئیں کہ کون ہے کیا کوئی ادارہ ملوث ہے ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے وہاں جنوبی پنجاب میں وہاں سے کس کے سرحد کہاں سے ملتی ہے اس پر میں پھر آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ اس پر ببات کروں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ٹاپک بہت سرے تھے بارال عمران خانی کھڑا ہوا پھر بائیڈن کی اس بات پر مجھے خوشی ہوئی کہ چلیں کسی کے اندر تو غیرت پاکستان میں موجود ہے ان بڑے لوگوں پاکستانی عوام میں ہر جگہ آر ایک شخص غیرتی ہے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان ملوطہ طبت کریم انہوں نے بے غیرتی کی جگہ موپر ملی ہوئی ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکلے اجازیں اللہ حافظ